ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ انپڑ تھے ان انپڑ لوگوں کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جو پڑھا لکھا تھا اب وہ پڑھا لکھا شخص کیا کرتا تھا وہ دوسرے بچوں کو اس گاؤں کے جو بچے تھے ان کو پڑھاتا تھا اگر کوئی بڑا بھی اس سے پڑھنا چاہتا تو وہ ان کو بھی پڑھاتا تھا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس گاؤں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ایک واحد شخص تھا جو اس گاؤں میں پڑھا لکھا تھا اب ایک دن اس شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس پوری دنیا کو تبدیل کروں یعنی میں اس پوری دنیا میں ایک تبدیلی لے کیا ہوں اور پوری دنیا کو میں چینج کروں تو اس نے اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس گاؤں کے چودری سے اجازت چاہی کہ اب میں مزید اس گاؤں میں نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ گاؤں چھوٹا ہے یہاں پہ لوگ کم ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کروں اس کے لیے میں دور دور کے علاقوں کا سفر کروں گا دور دور جاؤں گا اور جا کے دنیا کو تبدیل کروں گا تو گاؤں کا چودری مسکر آیا اور اس نے کچھ نہ کہا اور اس شخص کو اس نے جانے کی اجازت دے دی اب اس شخص نے کئی سال گزارے دنیا کے چکر لگائے دنیا میں مختلف جگہوں پہ گیا مختلف شہروں میں گیا مختلف ملکوں میں گیا لیکن اس سے کچھ بن نہیں پایا دس سال گزرنے کے بعد اس شخص نے سوچا کہ دنیا کو تو میں تبدیل نہیں کر سکا تو بہتر ہے میں کیوں نہ اپنے ملک کو تبدیل کروں تو پھر اس نے اگلے دس سال اپنے ملک کو تبدیل کرنے میں لگا دیئے اس کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ گیا مختلف علاقوں میں گیا اس نے لوگوں کو خود کو تبدیل کرنے کا مشورہ دیا اس نے لوگوں کو ٹریننگز دی اپنے لوگوں کے سامنے تقریریں کی اور ان کو بتایا کہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ لیکن دس سال گزرنے کے باوجود وہ اپنے ملک میں واضح تبدیلی نہیں لاسکا اور پھر اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اب بیس سال گزر گئے ہیں لیکن نہ تو میں دنیا میں تبدیلی لاسکا ہوں نہ ہی میں اپنے ملک میں تو پھر اس نے کہا کیوں نہ میں کسی ایک شہر کا انتخاب کرلوں اور اس شہر میں میں تبدیلی لے کے آتا ہوں چینج لے کے آتا ہوں لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہوں لوگوں کے ذہن تبدیل کرتا ہوں لوگوں کی جو لائف سٹائل ہیں ان کو چینج کرتا ہوں تو اس نے ایک شہر کا انتخاب کیا اور اس شہر کے لوگوں کو تبدیل کرنے کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس نے بنا لیا اور اگلے دس سال تک اس نے سرطور میند کی اس شہر کے لوگوں کو تبدیل کرنے کی لیکن دس سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ایک خاطرخواہ طریقے سے اس لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکا تو پھر اس نے سوچا کہ اب میں نے تیس سال لگا دیئے تو کیوں نہ میں ایک گاؤں کا انتخاب کروں اس گاؤں میں لوگ کم ہوں گے ان لوگوں کو میں تبدیل کروں تو کرتے کرتے اس نے ایک گاؤں کا انتخاب کیا اور اس گاؤں کے لوگوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور اس میں بھی اس کے تقریباً آٹھ دس سال گزر گئے لیکن جو تبدیلی وہ لانا چاہتا تھا جو اس کا ایک میار تھا تبدیلی کا اس میار کی تبدیلی پھر بھی نہیں آئی تو پھر اس نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کے چالیس سال لگا دی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بورا بھی ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو تبدیل کرنے کا سوچا پھر میں نے ملک کو تبدیل کرنے کا سوچا پھر میں نے شہر کو تبدیل کرنے کا سوچا پھر میں نے گاؤں کو تبدیل کرنے کا سوچا بہتر ہے کہ میں خود کو چینج کر لوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس شخص نے بڑی آسانی سے چند دنوں میں اپنی زندگی میں وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے آیا اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا اور جب وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آیا اس نے خود کو چینج کیا تو اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کے فیملی میمبرز نے بھی تبدیل ہونا شروع کر دیا یعنی جو چینج وہ اپنے اندر لے کے آیا وہی چینج اس کے فیملی میمبرز میں بھی آگئی اور اسے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا وہ خوش بھی ہوا کہ چلو میری فیملی جو ہے اس میں تبدیلی آگئی اور اس کی فیملی کی بدولت وہ تبدیلی اس محلے میں آگئی اس علاقے میں آگئی اور اس علاقے کے لوگوں کی بدولت اس کا جو گاؤں تھا اس کے گاؤں میں وہ چینج آگیا جو وہ چینج لانا چاہ رہا تھا اور پھر گاؤں سے پھیل کے وہی چینج جو وہ لانا چاہ رہا تھا وہ اس کے شہر میں آگئی اور شہر سے ملک میں آگئی اور اسی طرح سے وہ تبدیلی ہر جگہ پہ پھیل گئی تو یاد رکھیے گا ہم لوگ چینج کی بات تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ تبدیلی کی بات تو بہت کرتے ہیں ہم لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی تبدیلی ہمارے اندر آئے گی تو اندر سے باہر کا انوائرمنٹ جو ہے باہر کے جو لوگ ہیں ہمارے اردگرد وہ چینج ہوں گے تو ہمیشہ سے یاد رکھیے گا if you want to be the change agent change yourself first because if you're going to change yourself the people who are influenced by you they are going to be changed and then the people who are influenced by those people they are going to change themselves اور پھر آپ کو جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ نظر آئے گی I wish you all the best and I'm sure you're going to cause the change and you're going to be the positive change agent موسیقی موسیقی